موسیقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین منحج انقلاب نبوی علی صلاة والسلام کے زمن میں جو گفتگوئی مجالس میں چل رہی ہے اس میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اسے ذہن میں تازہ کر لیں انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے انقلاب کا استلاحی مفہوم کیا ہے نمبر دو انقلابات عالم میں انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتیازی شان ہے اور ان امتیازی شانوں ہی کے حوالے سے یہ نتیجہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں کیا پروسس ہے ریولوشن کا تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم سیرت النبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رجوع کریں دنیا میں کوئی اور سورس اس کی نہیں پھر ہم نے جنرلائز ٹرمنالوجی میں دینی استلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی انقلاب کے براہل کون کون سے ہوتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہ اخص کی ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ابتدان بیان انہیں جنرلائز ٹرمنس میں کیا ہے تاکہ جو دینی استلاحات کے کچھ مفہوم جو محدود قسم کے ہیں وہ ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں ان سے درہا ہٹ کر بات کھل کر سامنے آ جائے پھر ہم نے اب اس خاکے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنگ بڑھنا شروع کیا تو ہماری بات جہاں تک پہت چکی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو اقدامات ہیں یا چار مراحل ہیں سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بارہ یا تیرہ برس کے جو آپ کے مکی دور کے ہیں ان میں وہی چار قدم جو ہے وہی اٹھائے گئے اور وہ سائیڈ بائی سائیڈ وہ گنتی میں سمجھانے میں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس حوالے سے ہم نے انہیں ایک نمبرنگ کی ہے ان کی لیکن وہ سائیڈ تیریس تھے بے ایک وقت وہ عامال جاری تھے نمبر ایک دعوت دعوت ایمان مدریا قرآن اور ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت میں اثر تھے ان سب کے بھرپور استعمال کے ذریعے پھر جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا اس انقلابی فکر اور نظریہ کو تسلیم کیا شعوری طور پر انہیں ارگنائز کرنا جس کی پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ جس نے بھی حضور کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے لئے لا محالہ اطاعت لازمی تھی تو تنظیم کا جو اصل نقاضہ ہے جو اس کا ایسنس ہے سمع اطاعت وہ تو اول روزی سے موجود ہے لیکن یہ کہ بعد میں آپ نے ایک موقع پر بیعت لے کر ایک تو یہ کہ جو اگلے آئندہ براہل تھے جن میں تصادم نے شدت اختیار کرنے تھی اور دو طرفات تصادم ہونا تھا اس کے لئے ایک تنظیمی دھانچہ افتوار کیا اور اپنے بات کے لئے ایک اسوہ چھوڑا اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تھا اور آئندہ کوئی بھی حیرت اجتماعیہ اس بنیاد پر قائم نہیں ہونے والی تھی کہ کسی کو نبی بانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے لہذا انسٹیشن او بیعت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں وہ سامنے آئی اور وہ جو متفق عنہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پھر تربیت یہ لوگ جو منظم ہو گئے ہیں ان کی تربیت اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انقلابی فکر ہے وہ مستحضر رہے ذہنوں میں اس کے لئے قرآن کا پڑھنا پڑھو 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 اتنو ماہو یا علیکہ من کتاب ربک قب اللہ علیہ اللہ قلیلہ نسوہوہ من قسمنہ قلیلہ آوزد علیہ ورطل القرآن ترطیلہ نمبر دو سموطات اس کی عادت ڈالو اس کے خوگر ہو جاؤ اور اس میں خاص طور پر جو چوتھا سٹیپ تھا جو بعد میں بیان کروں گا اس کے ذریعے سے بہت بڑی تربیت حاصل ہوئی سموطات کی تیسرے پھر یہ کہ تن مندھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا جس کی اصل بنیاد ایمان بالآخرہ ہے کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے اگر اس زندگی کی ہر شہرم اللہ قرآن میں لگا دیں تو وہ تو سیونگ ہو رہی ہے ہماری سارا مانہ اپنے اللہ قرآن میں دے دیا تو کہاں گیا وہ تو در حقیقت اللہ کے سخروی بینک میں ڈپوزٹ ہو گیا ہے جہاں بہت بڑا بنافع ملنے والا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو آپ جان بھی دے دیں گے تو اس میں کونسی بڑی بات ہوئی ہے در حقیقت یہاں جان دے دینا اس مقصد کے لیے حیات جاویدہ حاصل کرنے کے مترادی مزید بنا ایک روحانی تربیت کے لیے رخالفت نفس یہ جو ہمارا انیبل انسٹرنس والا نفس ہے انڈ اور لیمیڈوں اس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل یا صلاة تحدد اور انفاق فی سبیلاللہ خرچ کرو یہ تربیت نبوی کے اہم جو ہے انوانات ہیں چوتوہ سٹیپ یہ تھا کہ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کوئی بھی پرسیکیوشن ہو کوئی بھی تشدد ہو کوئی بھی زیادتی کی جائے خازبانی کلامی خاجسمانی طور پر اینی پرسیکیوشن وربل اور فیزیکل ٹیک اٹ وداوٹ اینی ریٹیلییشن سبر محض سبر کرو پیسیو ریزیسٹنس ڈٹے رہو پیچھے نہ ہٹو اہد 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 چاہے تمہارا مار مار کر بھرکس نکال دیں لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں پیسیو ریزیسٹنس یہ چار مراحل ہے کہ جو ساتھ کے ساتھ بارہ تیرہ برس تک جو ہے مکہ کے اندر جاری رہے اس کے بعد اصل میں آیا ہے جو کروشل سٹیج ہے میں نے ارخ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے پیسیو ریزیسٹنس ایکٹیو ریزیسٹنس میں تبدیل ہو یہ ہے انتہائی کریٹیکل انتہائی فیصلہ کن مراحل ہے اور دو باتیں میں اس کر چکا ہوں اگر یہ قبل از وقت ہو جائے تو بھی تباہی ہے ابھی آپ کی طاقت اتنی نہیں تھی ابھی تربیت کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی ابھی سم و تابت کی وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی تعداد ابھی اتنی نہیں تھی لیکن آپ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھیں نظام کو ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا ظاہر بات ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ بھی غلط ہی ہوئی ہے تو اخربی جو اس کا عجر و صلاح تو وہ محفوظ رہے گا لیکن دنیا بھی اعتبار سے وہ انقلابی جد و جود ناکام ہو جائے گی لیکن دوسری طرح یہ بھی ہے کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہو مچور ہو چکا ہو وقت اور پھر قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ ازف یو مسنی بس بس نکل گئی اب کھڑے رہی ہے تو اس وقت کا احساس بھی صحیح ہے کہ ہونا چاہیے وقت پر اور بروقت اخدام بھی ہونا چاہیے لیکن قبل اس وقت اخدام نہ ہو اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد میں اللہ تعالی نے کیا ہے لہذا وہ ہر خطا سے پاک ہے آئندہ جب بھی کبھی یہ قدم اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس وقت کی انقلابی جماعت ہوگی اس کی جو قیادت ہے اس کا اجتہادی فیصلہ ہوگا یہ اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے اور اس میں صحیح اور ثواب رائد کے پہنچ جانے کا بھی امکان ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کی شکل میں بھی اخروی ثواب محفوظ رہتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا گیا ہے یہ جو برحلہ ہے اس کا اثر میں ہمارے صیرت نگاروں نے عام طور پر جو اس بیسویں صدی میں کتابیں لکھی گئیں بشمول علامہ شملی کی صیرت اور بھی دوسرے حضرات نے جو کتابیں لکھی اس میں اس مرحلے کو نہ صرف یہ کہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے بلکہ مسک کیا گیا ہے اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے غلط توجیر کی گئی ہے اس لیے کہ مغرب نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام تو تنوار سے پھیلا آئے یہ بڑا خونی مذہب ہے یہ تو موے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے محمد عربی نے تو تنوار کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹائن بی کا جملہ محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بڑ سکسیڈیڈ ایز ایسٹیٹس میں اور منگومری وارڈ کی دو کتابیں محمد اکبت کا محمد اکبتینا صلی اللہ علیہ وسلم اور کنٹراسٹس میں اس نے جو ہائلائٹ کیا لہذا ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیان کیا ماظرت خواہنا نہیں 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 حضور نے تو صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں وہ تو کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا وہ حملہ آور ہوئے تھے وہ مکہ سے چل کر ایک ہزار کی فوج لے کر نکلے تھے یہاں سے تو صرف دفاع ہوا ہے کوئی اقدام نہیں ہوا یہ بات صد فیصد غلط ہے ایک تو انقلابی جند و جہت کی اوارے سے ایک منطقی جو تقاضی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ تو اس انقلاب کے دائیوں کا کام ہے کہ وہ اقدام کرے اصل میں جو بھی اگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے پولیٹیک اور سوشو اکنومک سسٹم وہ تو سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کو تبدیلیا ہے لہذا آپ فرض کیجئے کہ جب مکہ سے لوگ چلے گئے حضور چلے گئے صحابہ اکرام چلے گئے تو ایک طرح سے یوں سمجھ یہ کہ ان کے سر سے بھلا ٹل گئی لہذا ان کی طرح سے ابھی کسی اقدام کا سوال نہیں تھا اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے عام استلاحات کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہوتے ڈفس ایک ہوتے ہاکس ہر معاشرے میں ہر ملک میں ہر انتظامیہ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پینتیگون میں بھی امریکہ کا جو ادارہ ہے اس میں بھی ہاکس بھی ہیں ڈفس بھی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں آگے کر بڑھو اقدام کرو کچھل دو ہر مخالفت جو ہے اس کو جو ہے تحس نحس کر کے رکھ دے کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں مسئلہ دیکھو ذرا حالات کو دیکھو اور یہ میں اس کو محابرے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ڈاوز اینڈ ہاکس کی ایک کشمکش جو ہے مکہ میں جاری ہو چکی تھی ابو جہل جو ہے وہ خاکس کا سرگانہ تھا اقبائی ابن ابی معید تھا اور لوگ تھے نگر ابن حارش تھا اور لوگ تھے یہ تو اس پر اسرار کر رہے تھے کہ ہمیں محمد کا تعاقب کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ان کے نزدیک اس فتنے کو بالکل کچھ حال دینا چاہیے انہیں وہاں موقع مل گیا تو نہ معلوم کیا شکر اختیار کر لیں کس طرح سے یہ پھر کوئی اقناب کر بیٹھے لہذا ہم پریمٹ کریں ہم جاگے جائیں تعاقب کریں پیچھا کریں اور مدینہ ہی میں جا کر ان کو حلاق کریں لیکن دوسرے در درز بھی تھے ان درز میں ایک بہت نمائی شخصیت تھی عطبہ ابن ربیہ کی وہ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا یہ عطبہ خسر تھا ابو سفیان کا ہند کا باپ عطبہ اور یہ سینئر لوگوں بھی سے تھا چنانچہ جب حضور پر آغازی ہوا تھا وحی کا اور پہلا ایک ریاکشن لوگوں کا یہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاید کوئی عاصیب کا اثر ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ کوئی ان کا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے مجنون جب کہا گیا تو اس شخص نے آخر ایک دفعہ کہا تھا بہت سے عاملوں کے ساتھ ہیں اگر واقعی کوئی بدلو تم پر مسلط ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارا علاج کرا دوں اس طرح کا آدمی تھا ایک مدرک شخصیت اور یہ نفس میں سے تھا اس کے ساتھ ہی حکیم بن حضام جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالی وہ بعد میں وہ ایمان لے آئے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھا وہ حضرت خدیت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی عیزہ میں سے تھے بہت شریف و نفس انسان تھے یہی وجہ ہے بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے تو اس طرح کے نومتے وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھئی بھلا تمہارے سلسے تل گئی اب یہ ہے کہ محمد جو ہے یہ عطبہ کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے معلوم ہوتا کہ بہت بہت سٹیٹس مین تھا وہ نے کہا کہ اب محمد وہاں جا کر بھی نچلے تو بیٹنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہی کشاکش اور کشمہ کا شروع ہو جائے گی جو یہاں ہے تو گویا کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقی عرب سے اب اس تصادم میں اس مقابلے میں اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کیا نقصان ہے بھئی وہ ہمارا کرشی بھائی ہے نا گویا کہ قریش کی بازابتہ حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گا اور اگر عرب محمد کو ختم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرو آخری اپنے بھائی ہیں نا ابو بکر کون ہے بریتین کے ایک فرد ہے قریش کرشی ہے عمر کون ہے بنو آلی کے ایک فرد ہے کرشی ہے محمد خود کون ہے بنو آشم میں سے ان کے ساتھ حمزہ ہیں کون ہے عبد المطلب کے بیٹے ہیں یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں تو ہم اپنی تلواریں جو ہے ان کے خون سے رنگین کریں کیا فائدہ اگر یہی کام آن آور بے ہاف بقی عرب کر دے فبہ اور اگر کہیں محمد غالب آ جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ قریش کی حکومت جو ہے وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے یہ کنٹروورسی ابھی چل رہی تھی کہ اقدام جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جسے چھپایا گیا ہے کتمان کیا گیا ہے چنانچہ مولانا شبلی نے اس کو بہت ہی کہیں ہاشیے میں کوئی تھوڑا سا دے دیا ہے ورنہ یہ اہم ترین حصہ جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہ چھپانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ پہل حضور کی طرف سے ہوئی ہے اقدام جو بھی بہاہم جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں اقدام محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو مغرب کے ہمارے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پھر گویا کہ صحیح ثابت ہو جائیں گے ہمارے پاس کوئی توجیح جو ہے باقی نہیں رہے گی لیکن واقعہ کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور جب حجر فرما کر منیر تشریف لے آئے یہ ربی الاول صلی اللہ ایک حجری شمار ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے چھے مہینے لیے ہیں صرف کس چیز کے لیے اسے میں جنید اسطلاح میں کہہ رہا ہوں انٹرنل کنسولیڈیشن اف اس پوزیشن ایٹ مدینہ اب نئے نئے آئے ہیں مدینہ میں نئے نئے مہاجرین آئے ہیں یہاں پر یہاں جب تک کہ اپنی جگہ بستاکم نہ ہو جائے پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے تو کوئی اقدام جو ہے وہ غلط ہوگا باہر کی طرف رخ کرنے سے پہلے اندرونی استحقام ضروری ہے تو یہ بڑی اندہ ایک ایک ریلیشنشپ قائم ہوتی ہے کہ چھے مہینے اور تین کام پہلا کام مسجد نبضی کی تعبیر ایک مرکز وجود میں آ گیا اب یہ نماز کے لیے بھی ہے عبادتگاہ بھی ہے یہی دار الندوہ بھی ہے باہبی مشاورت کے لیے ہے یہی گویا کہ سوشل سینٹر ہے یہی پر مسلمانوں کو جو ہے تعلیم کا اور تدریس کا نظام جاری ہے یہ سارا معاملہ وہ خانقہ بھی ہے وہ دارن علوم بھی ہے اور وہ دارن حکومت بھی ہے پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے شوران بھی ہے سب کچھ یہ تھے مرکز ایک کام دوسرا کام یہ جو دو اناصر اب مدینے میں جمع ہو گئے ایک قرآنے جو یہاں کے رہنے والے تھے عوصر خزدج جو ایمان لے آئے اور ایک ادھر سے جو مہاجرین آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ قبیلِ علیدہ ہے اور اس زمانے میں تو پونے تین سو برس کا فاصلہ بہت 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 پونے تین سو نیل کا فاصلہ بہت 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 فاصلہ تھا ان کے درمیان کوئی قرب تھا ہی نہیں ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے وہ تجارت پیشا اور یہ ادھرات پیشا ہر اعتبار سے مختلف روایات مختلف لیکن ان کو انٹیگریٹ کرنا یہ ایک آرگینک ہول بن جائیں وحدت ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے کہیں کسی موقع پر کہیں کمزوری کی ایک سورس نہ بن جائے چنانچہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جس کی کہ واقعہ تن کہ کوئی نظیر پوری تاریخ نہیں دے سکتی معاخات جو بین المہاجرین والانسار ہوئی ہے مہاجرین میں سے ایک انسار میں سے ایک بھائی بھائی قرار دے دی حضور میں اور پھر اس درجہ ہوا ہے معاملہ کہ جو انساری صحابی تھے ان میں سے کسی کی دکان تھی اس نے اپنی دکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی لو بھئی آدھی تمہاری آدھی میری یہاں تم بیٹھ کے کاروبار کرو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنایا مکان تھا مکان میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی یہ تمہاری رہائش کے لیے ہے یہ میری رہائش ہے یہاں تک کہ ایک صحابی اپنے ایک انساری صحابی اپنے مہادر بھائی کو گھر لے گئے ان کی دو بیویاں تھی اور پردے کے آکام تو نہ آئے تھے نہ پردہ وہاں کہی تھا عرب میں کوئی پردے کا رواج تھا ہی نہیں گھر میں لے گئے سیدھے کہا یہ دو بیویاں میری ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کر دو میں طلاق جدوں ہوں تم شادی کر لو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور میرے بھائی کا جسے کہ اللہ کے رسول اور نبی نے میرا بھائی قرار دیا ہے اس کا گھر آباد نام یہ ہے وہ انٹیگریشن ایک دنیا نے مرسوس بنانے اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ میں بعد میں بھی کبھی کبھی منافقین کی سازش سے وہ رکھنے سے پڑھ جاتے تھے وہ پرانی روایات ان کے حوالے سے بہاجرین اور انسار میں انسار کے دولوں قبیلوں میں کبھی کبھی ایک چپ قلیش میں امر آتی تھی لیکن یہ کہ بائی انگلار جس کو ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے انہیں یک جان دو پیکر بنا دیا ہے کہ بالو بھوتا ہے جیسے کہ ایک آرگینک ہول ہے نمبر تین اور یہ وہ شہ ہے جسے مرگمری واٹ نے بہت بہت خراج تحسین ادا کیا ہے حضور کی سٹیٹس مینشپ اس کو بہت بہت خراج تحسین آپ نے جو تین قبیلے وہاں یہود کے آباد تھے انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا یہ محساق مدینہ کیا تھا اس سے خامخواہ آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ ایک مخلوط قومیت کے لیے دریل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ایک حضور کی انقلابی جندو جہود کے ایک مرحلے پر ایک اقدام تھا اور یہ اقدامات تو بدلتے رہے کسی موقع پر حضور نے صلح کی کسی موقع پر صلح کی پیش کر جو ہے ٹھکرا دی تو یہ تو در حقیقت اس انقلابی عمل میں کس وقت کس چیز کا تقاضہ ہے کس وقت کون سی شہ بسنا تمہیں ہے اس سے تیہ ہوتا ہے باہر آج اس کا جو اصل اس انقلابی جندو جہود میں مقام ہے وہ یہ ہے یہ محساق مدینہ در حقیقت جائنڈ ڈیفنس آف مدینہ کی شکل اختیار کر دیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا یہ ہے اس کا کرکس اصل چھے تو ہم ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے باقی معاملات اپنے اپنے مذہبی معاملات یہ ہیں وہ ہیں سب جو ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے مقدمات قتل کے ہوں گے تو اپنی اپنی دیعت اپنی اپنی چیزیں ادا کریں گے یہ سارا اپنی جگہ رہے گا لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے مدینہ پر گویا کہ وہ جو حاکس کی بات ہو رہی تھی مکہ میں اس کے لیے بھی حضور نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ اگر وہ حاکس جو ہے if they get the upper hand اور قریش آ کر مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کے پھر یہ یہودی جو علیہ نہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا ان کا ساتھ دے دیں تو joint defense of مدینہ کا پیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ یہ بہت اہم معاہدہ تھا یہ تین کام حضور نے کیے جن کا حاصل میں نے وہ اسطلاح پہلے استعمال کر دیئے internal consolidation of his position at مدینہ مدینہ منورہ میں اپنی حیثیت کو مستقم کرنا اور آپ نوٹ کیجئے ساتھ میں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا active resistance وہ اقدام کیا تھا آپ نے پہ بہ پہ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے وہ جو کیرمان روٹس تھے تجار کی کافلوں کے راستے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا یہ east and west trade کے درمیان لنک بن گئے تھے ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے دربی کے زمانے میں اور سردی کے زمانے میں جنوب کی طرح جاتے تھے اور ان کے یہ ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے ان مندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ساری گویا کہ ایک طرح کے انہیں منوپولی حاصل ہو گئی تھی east and west trade کے اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا کوئی نوٹ باگ نہیں کرتا تھا اگر کوئی ان کے قافلے پر نوٹے گا تو ان کا بط جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھیک دیں گے اور ان کے گارڈز جو تھے ان کے جو معبود تھے وہ گویا کہ ان کے پاس ہاستیجز کی ایسی ایسی سے تھے لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا لیلا فِقُریشن الیلا فِقِغِم اس سورہ مبارکہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا کاروان روٹ جو شام کی طرف جاتا تھا تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرہ جو ہے وہ شام کی طرف ہے ایک سرہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے ایک جو دانہ ہے مشرقی اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینہ کی طرف گویا کہ یہ تین راستے آ کر اس وادی میں وادی مدر میں جو ہر چہار طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے یہ تین راستے اس میں نکلتے ہیں تو یہاں سے ہو کر کافلے گزرتے تھے اور وہ مدینہ سے وہ صرف اسی بیل کے فاصلے پر ہیں اور مکہ سے وہ دو سو بیل کے فاصلے پر ہیں تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے اپنی پریزنس ثابت کر دی وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ اب تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو لائف لائن یہ جو انسان کی زندگی کی شہرک ہوتی ہے تو ان کی زندگی ان کی جو معاشی زندگی تھی اس کی شہرک تھی یہی تجارت اس تجارتی شعرہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا اگر آپ نوٹ کیجئے ایک سال میں آٹھ مہمے ہیں ربیول اول سن ایک میں آپ تشریف آفر ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں اب بنتی کر لیجئے ربیول اول سے ربیول سانی جوادل اول جوادستانی رجب شابان رمضان چھٹے مہینے سے آپ نے شروع کر دیا رمضان سن ایک ہجری میں سریعہ سیف البحر شوان سن ایک میں سریعہ رابغ زیقادہ سن ایک میں سریعہ خرار سفر سن دو ہجری میں غزوہ ابواء اب یہ غزوہ اور سریعہ کا فرق سمجھ لیجئے یہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا بار دستہ بھیجتے تھے خود بھی جاتے تھے وہ سریعہ کہلاتا ہے جس کی جمعہ سراعہ ہے اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تو وہ غزوہ کہلاتا ہے جس کی جمعہ غزوات ہے تو پہلے جو میں نے تین گنوائیں وہ سراعہ ہے سریعہ سیف البحر سریعہ رابغ سریعہ اقرار لیکن پھر سفر دو میں غزوہ ابواء ابدان پر ربیو الول سن دو میں غزوہ بوات ربیو الول سن دو ہی کے اندر غزوہ صفوان جماد الول اور جماد الاخرہ سن دو میں غزوہ ذل وشہرہ یہ اور پھر سب سے آخری سریعہ نخلہ یہ رجب سن دو میں ایک سال کے اندر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یعنی سن دو کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گئے سن ایک کے رمضان سے آپ نے پہلا سریعہ بیجا ان سراعہ کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا اب اس کو آپ کہیں گے دو اسطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایکنومک بلوکین آف بکہ اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شہرہ مقدوش ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گہراؤ ہو گئے اب اکیہ کا ایکنومک بلوکیٹ آپ کو معلوم ہے کہ سن سرسٹ کی جو چھے روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین وہ اس پر ہوئی تھی کہ اقبہ کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے جو اس وقت مصر کے حکمران تھے بلوک کر دیا تھا بلوکیٹ بلوکیٹ آف اقبہ جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بردور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے مصر سے پورا سرائے سینہ لے لیا سرائے پیننسولہ اور اردن سے یہ پورا ویسٹ بیک وغیرہ سارا کسانہ لے لیا شن لیا تو یہ بلوکیٹ جو ہوتا ہے یہ بلوکیٹ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں غزوہ زیر و شہرہ جو ہے یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا اور اس سے پھر ایک فنڈ کریئٹ کیا گیا کیپٹل بنایا گیا اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی ہم اگلے برائل آنے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے اگر آنے ہیں اس کے لئے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیتیں مستاقب کرنی ہیں حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو صفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف لیکن وہ قافلہ نکل گیا حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے یہ رمضان سندو کا واقعہ آئے چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں اور مدینے سے آپ نکلے ہیں کسی جنگ کا کوئی اعتمال تھا ہی نہیں نہ یہ معلوم تھا کہ مکیخ کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے قافلوں کے راستے روکے تھے اس کا راستہ روکنا ہے اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر اعتیاروں کے ساتھ آ گئے ہیں اس سے پہلے تمام سرایہ میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا تو صرف یہ ایک ملکل ایکسکلوسیو لی مہاجر فنومنن تھا اس میں کوئی انساری شریک نہیں ہوا تھا باقی سب مہاجرین تھے یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں آٹھ کے آٹھ جو مہمے ہیں جن میں سے چار سرایہ ہیں اور چار غزوات ہیں لیکن اس موقع پر کچھ مدینے کے جو انسار ہیں وہ بھی ساتھ ساوی شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے بہت لدہ پھندہ ہے بہت مالک اس کے عدد مال تجارت ہے ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں تیس چالیس پچاس تو ہم آسانی سے عمر پاور کر کے اور بہت بڑی جو ہے ہمیں غریمت حاصل ہو جائے گی تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی نہیں یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا جب آرم کانفرک شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدل ہوا کیسے ہے اس میں بھی وعالی شبلی نے بھی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی بہرحال ایک طرف تو یہ شکل بن گئی دوسری طرف غزوہ بھیج آپ نے ایک سریعہ بھیجا نخلا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے آٹھ یا دس گیارہ بارہ افراد کو دے کر اور یہ ہے بہت مشکل مہم کیونکہ باقی سارے یہ سرایہ اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تر یعنی وہ راستہ کے جو شام کی طرف جا رہا تھا جو بدر سے گزر کر لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلا اور نخلا ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکہ کے بھی جنوب مشرق میں ہے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا ان سے کہا یہ گیا اور درہا نوٹ کیجئے سیکریسی ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے عبداللہ بن جار سے کہا گیا کہ تم ایک دن یہ بتانی جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکہ کی طرف پھر کھولنا اس خط کو اب دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے اس پر عمل کرنا جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت ہے ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلا بے قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو اب خط جب انہوں نے پڑھا ہے تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے کوئی تین سو میل سے بھی زائد دور مدینے سے کسی کمک کے آنے کا سوال نہیں واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے کچھ امکان نہیں اور مکہ کے ہم قریب ہوں گے مکہ سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے یہ دس بارہ یا آٹھ تس آدمی کیا کریں گے تو حضرت عبداللہ بن جہاش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بارے میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے سب نے کہا نہیں ہم ساتھ چڑھائیں گے جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے یہ نخلہ میں جا کے مطین ہو گئے وہاں سے ایک قافلہ گزرا ہو کوئی مختصر سا قافلہ اس میں مارے تیجارت بھی تھا چند لوگ ساتھ تھے اب کیا شکل ہوئی ہے کیسے بڑھ بھیر ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ایک جو مشرک بکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا جائے اور غالباً ایک یا دو کوئی قیدی بنا کر ساتھ لے آئے اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غریبت کے طور پر لے آئے تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے متلع کر کرو یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا آپ نے وہ مال غریبت بھی قبول نہیں کیا لیکن کوئی صدا بھی نہیں دی یہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی اچارک ہو گیا اور چونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگل نہیں کرنی کسی صورت میں نہیں کرنی لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی صدا بھی نہیں لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکہ کے اندر انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہمارا قافلہ لوٹ لیا اب اس سے آپ خود اندادہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی اور ڈوز کی بات کمزور پڑ گئی تو اقدام محمد نے کر دیا بھائی ہمارا آدمی مار دیا پہلے ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا ہم نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اقدام کیا اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا اور یہ کہ ابھی وہ اشہرِ حرم جو ہے وہ باقی تھے اسی میں یہ واقعہ ہو گیا تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہرِ حرم کی بھی بے حرمتی کر دی یک میں شد دو شد دو کام ہو گئے ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قابلہ لوٹ لیا اور یہ کیا کہ اشہرِ حرم کی بے حرمتی کی ہے اس میں لڑائی کی ہے یہ چیز بہت کافی تھی مکہ میں وار قرائی کے لیے کہ ایک جنگ کے لیے جو ہے میدہ اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے اسی مواقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا ابو صفیان جو قابلہ لے کر گئے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کیے میں نکل آیا ہوں لیکن یقینا جب میں واپس جاؤں گا تو تبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے لہذا انہوں نے ایک تو ایس او ایس کال بھیج دی مکہ ایک آدمی کو دڑایا بھانو جاؤ اور جا کر مکہ میں چیخ و پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو اپنے قافلے کی حفاظت کرو محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے اس سے وہ وار کرائی جو ہے اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت زیادہ نضاکت والا ہو گیا اگرچہ ابو صفیال نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ ایس او ایس کال بھیل گی ادھر یہ کے راستہ بدل دیا وادی یہ بدن میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہ حجاز جو ہے حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ پہاڑی دیوار ہائی ہے گویا کے شمال جنوباً یہ حجاز چلتا ہے لیکن اس پہاڑی اس سلسلے سے لے کر اور ساحل تک بورہ قلزم کا جو ساحل ہے ریٹ سی کا اسے تہامہ کہتے ہیں یہ میدانی علاقہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ دیتے ہیں لمبا تو ہو گیا لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے گئے لیکن وہاں جو وہاں کائی پہنچ چکی تھی اس کے نتیجے میں پھر ایک ہزار کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایکنومک بلوکیٹ آف بکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا نفس دوسری اسطلاح بھی نوٹ کر لیجئے پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش حضور جب غضوات میں گئے جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے سلاکی کو باہدہ کیا یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے قریش کے حلیف تھے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوئی فارمل حکومت جدیرہ نمائے عرب میں نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قرشیوں کو حاصل تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے لہذا سارے کے سارے تباہی گویا کے قریش کے تابع تھے لیکن حضور نے کسی سے مسالحت کر لی سنا کر لی تو اب گویا کے قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلنس پولیٹیکل انفلنس بڑھ گیا قریش کا گھٹ گیا پہلے وہ حلیف تھے قریش کے اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف ٹھیک ہے اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلنس پولیٹیکل انفلنس آف قریش ڈیمنشد اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے اب ان کے ساتھی نہ رہے حلیف نہ رہے تو یہ ہے اصل میں پیسیو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو ایک سال ہے حضور کا یعنی یوں سمجھئے کہ رمضان سن ایک سے شروع ہو کر اور رمضان سن دو ہجری کے درمیان کا جو ایک سال ہے جس میں یہ آٹھ مہمے ہیں چار سرائع ہیں اور چار غضوات ہیں یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری تاپک کے ساتھ ڈیٹیلی ایٹ کرے گا جیسے کہ گاندھی نے نمک بناو تحریک شروع کی پرماتما کا سمندر ہے پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی کچھ نہیں کیا لیکن اس کے معنی کیا تھے ایک سائز دیوٹی تھی اس پر تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی اور بلٹیش انڈیا اسے چیلنج کر دیا تو نظام جو ہوتا ہے پولٹیک اور سوشو اکنومک سسٹر وہ تو ایک اورگینک ہول ہوتا ہے جیسے انسانی جسم ہے کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو وہ پورا کا پورا جسم جو ہے حدیث کے الفاظ بھی ہے پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاک کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے چاہے آپ نے صرف ادھر چھٹکی بری ہے یا اجڑ کوئی اس کے جو ہے چھیڑا ہے لیکن جب وہ ریٹیلی ایٹ کرتا ہے تو پوری طاپت کے ساتھ اور اس کا مظہر ہے کہ ایک ہزار کی فوج تیار ہوئی اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ ایک ہزار کوئی خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں لیکن آپ اس عرب کے خاص پس بندر کو دن میں رکھی اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی اور کیل کانٹے سے لیس حفلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے یہ نکل کے آ چکا تھا یہ ایک ہزار کا جو ہے ایک ہزار اونٹ لے کر چلے تھے اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ ایک سو آدمیوں کے لیے ایک اونٹ زبا ہوتا تھا ان کی وہ راشنن کے لیے پھر یہ کہ سو گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا بڑی تیاری کے ساتھ دھوم دھڑکے کے ساتھ اور تقریباً شور ملکن یقین کہ اب ہم ختم کر کے آئیں گے اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجموعہ وہ کہاں کھڑے رہ سکتے ہیں اس طاقت کے مقابلے میں لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یعب الفرقان ہوگا اس میں تیع ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے دیکھیں نوٹ کیجئے اس کو اللہ کو وہ مانتے تھے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے معبود بانتے تھے لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نسلیق میں تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کابیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو پانچوہ مرحلہ ہے ایکٹیو ریزیسٹنس اس کی تفصیل بیان کی چھے مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسولیڈیشن اف اس پوزیشن ایٹ مکہ تین کام بلڈنگ اف دی موسک معاخات برادرہوڈ بیٹن مہاجرز اینڈنسار چھے مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بیجنے شروع کر دی یہ تفاصیل اب جو صیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمائع ہو کر یہ بات آ رہی ہے اس سے بات ثابت ہوتی ہے دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد بیسد تھا آپ کو جو ہے جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو فلائٹ ٹو مدینہ فلائٹ ہوتا ہے فرار جہان بچا کر بھاگنا یہ تو حصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دیتا کہ ہم وہاں سے اپنے آفنسیو کو لانچ کر سکیں لبریٹ کرنا ہے اس خانہ کعبہ کو اس کے اوپر مشرقین کا تسلط یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توہین کا مرکز بنایا تھا اور آج یہ شرک کارڈا بن گیا ہے اس کی لبریشن اللہ کے دین کا غلبہ بھیجائی اس لیے تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی تھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ تائف لیکن تائف بدقسمت ثابت ہوا تائف کے تینوں بڑے سرداروں نے آپ کے دعوت کو رد کر دیا بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی استعزاء کیا تبسکر کیا اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی یہ سعادت تھی یہ یسرب کے لیے لکھی ہوئی تھی تو یسرب کے حصے میں وہ سعادت آگئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحضر میں چھے افراد خدرہ جی ایمان لے آئے اگلے سال بارہ ہو گئے اگلے سال پچھتر ہو گئے اور وہ بیعت اقبع ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیال کر چکا ہوں ان کا کیا باپ آئیے مدینہ تشیب لائیے انہیں آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف چھے مہینے لیے ہیں اپنی کنسولیڈیشن میں اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس ون ائیر اور یہ جو کتاب اکتازہ لکھی گئی ہے سیرت پر صفی الرحمان مبارک پوری کی جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں عباد بھی ملا ہے الرحیق المختوب وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان آٹھوں یہ جو مہمات ہیں سرایہ اور غضوات قبل بدر ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے بہرحال اس کا نتیجہ میں ظاہر ہے کہ پھر وہ سکسٹ اور فائنل سٹیج شروع ہو گیا یہ رمضان سن دو حجری سے غضوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات